سیلری کی بات کرتے ہیں جی بہت ہی زیادہ ہینڈسوم سیلری ہوتی ہے جسٹس کی اور جسٹس صاحب جو ہیں ایک معاملہ مجھے یاد آگیا لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے بہت ہی زیادہ سینئر چھے مینے پہلے ان کی ڈیت ہوئی ہے ایک ڈوگر صاحب بہت ہی رسپیکٹیبل بہت ہی سینئر چلتے پھرتی اکیڈمی تھے وہ اور بہت زیادہ لوگوں نے میں نے ان سے خاص طور پر بہت کچھ سیکھا ہے ان کی جتنی ہیرنگ میں نے سنی ہے ان سے بہت لنگ کیا ہے بہت ہی بڑے اللہ پائے کے وہ وکیل تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے ایک ڈوگر صاحب ایک عدالت میں موجود تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کی وہ عدالت تھی تو میرا بھی ایک کیس وہاں پہ تھا اور میں وہاں پہ بیٹھا ویٹ کر رہا تھا تو نو بجے ہائی کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک ڈوگر صاحب آٹھ پچپن پر عدالت میں داقل ہوئے اور اپنی سیٹ جون کی خالی تھی اس پہ آکے بیٹھ کے اور جب جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب آئے تو نو بج کر سات یا آٹھ منٹ کا ٹائم تھا تو ایک ڈوگر صاحب کا پچاس باون سال کا تجربہ تھا اس وقت اور انہوں نے جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ سر آپ سات منٹ لیٹ ہیں تو جسٹس صاحب نے کہا کہ سوری میں معذرت کر دوں انہوں نے کہا سر آپ نے تو معذرت کر لی ہے لیکن میں میرے پاس یہ میرا منشی کھڑا ہے اس کے پاس آپ فائلوں کا بلندہ دیکھ لیں میرے پاس اتنے کیسز ہیں آج کہ میں اگر سات منٹ ہر جا جا عدالت میں لیٹ آئے گا تو انہوں نے کلپلیٹ کر کے بتایا کہ دو سوا دو گھنٹے میرا کام زیادہ ہو جائے گا تو جسٹس صاحب نے ان سے مطلب ان کو سمائل دی اور ایک رسپیکٹ اور آنر کا وہ لیول تھا ایک ڈوگر صاحب کا گھر جو جسٹس صاحب آنے وہ بھی ان سے مشاورت کرتے تھے بعض کیسز میں ان سے مشورہ لیتے تھے کہ ہم اس کا کیا ڈیسیز دیں تو اس کالی پر کہ وہ وکیل تھے تو سمائل دی اور دونوں کا پس میں ایک تبادلہ ہوگوا سمائل کا تو کہ اس کی سنوائی شروع ہوگی آپ نے جو بات کی وہ کہا کہ سر آپ مرات لیتے ہیں آپ کی چھے لاکھ روپیہ سیلری ہے اور چھے لاکھ روپیہ سیلری آپ لیتے ہیں ہینڈسوم سیلری ہے آپ کو تو مجھ سے بھی پانچ منٹ پہلے آنا چاہیے تھا تو اس طرح سے وہ ان کی جو ریمارک سے کنورسیشن تھی وہ میں نے آپ سے تھوڑی سی ڈسکرس کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں جی اب بات ہے کہ جو جسٹس کی سیلری ہوتی ہے وہ آٹھ لاکھ روپیہ ہے جسٹس لاہور ہائی کوٹ ہو پنڈی اسلامباد ہو ملتان ہو ان کی جو جسٹس لیول ہے آٹھ لاکھ روپیہ ان کی سیلری ہے اور اس آٹھ لاکھ روپیہ کی سیلری میں ان کو بورچی ان کو مالی ان کو بہت زبردست قسم کی رہائش اور دو ہزار لیٹر پیٹرول بجلی فری ہے اور یہ ساری مرات ان کو ملتی ہیں اس کے علاوہ آلونسز ہوتے ہیں سفر کا آلونس ہوتا ہے اور پیٹرول جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فری ہے گاڑی فری ملتی ہے اور پولیس کے پروٹوکول کے ڈالا ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے وان فائیو کا ایڈ ٹائم ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مرات ہیں یعنی ایک ہینڈ سم سیلری ہے جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سیول جیجز کی سیلری کام ہے ان کی جوب نیچر کے حوالے سے کام بہت کٹھن ہے مشکل ہے انصاف رہم کرنا پاکستان جیسے ملک میں بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن سیلری بہت اچھی ہے اور کیونکہ ہمارا جو پرائیم نیسٹر صاحب ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں ان کی سیلری بھی تین لاکھ روپیہ ہے اور ان کی اس حساب سے کئی گناہ زیادہ سیلری ہے اور ایک اچھا سیلری پیکیج ہے اور ایک کروڑ روپیہ سیلری بنتی دقیباً چھینوے لاکھ روپیہ بنتا ہے سال تو وہ کام بھی بڑے زور و شور سے اور اچھے کرتے ہیں اور امید ہے کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ جات جو ہے اس کو جاری رکھے گی اور اس سے عوام کو جو انصاف کی فراہمی ہے وہ بہت اچھی اور آسان ہوگی اور یونی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آخر پر ایک بات یہی کہوں گا کہ انصاف فراہم کرنے والے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ وہ عرش بری کے نیچے ہوگا جو انصاف فراہم کرے گا عرش بری کوئی عام عرش نہیں ہے کوئی چھات نہیں ہے کوئی آسمان عام آسمان نہیں ہے بہت ہی خوبصورت کیا ہی وہ عرش بری کیا چیز ہوگی اس کا مطلب کیا کیلیبر ہوگا کیا لیول ہوگا تو انصاف کی فراہمی کوئی بھی جاج اگر اپنے ہوتے پر بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو خاتے میں نہ لائے سوائے انصاف کے تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا آخر پہ قائد عظم کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا قائد عظم کو کسی نے آ کر بتایا کہ لی آر میں نے فلان کیس میں دیکھا ہے کہ فلان انگریز جاج نے رشوت لی ہے تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے الفاظ تھے کہ اگر یہ بات سچ ہے اگر انگریز کا جو جج ہے وہ اپنی سیوٹیبر بیٹھ کر رشوت طلب کرتا ہے انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ بنتا ہے تو میں دعویٰ کرتا ہوں قائد عظم محمد علی جنانے شاتر مہاکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انگریز حکومت زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکتی